یہ بھی قرآن مجید میں پڑتے ہوئے ہیں لوگوں نے جہاں شیعرائی کرتی ہے اس کو دیکھ کر لوگ اس غلطی میں مطلع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض بہت ہے ان دونوں کو زمین پر پھینک دیا اور پھینکا بھی بیچاروں کو الہ گلہ گی حضرت عزم علیہ السلام کو سراندیب میں پھینک دیا ہوا جدے میں پھینک دیا روتے رہے دو سو سال اور بعد میں یہ فرارفات میں کٹھے ہوئے اندوائن کی ملاقات یہ ساری باتیں میرے بھائیوں بہلکل اپسانہ دین میں ان کی کوئی حقیقت نہیں یعنی اللہ کی کتاب میں نا رسول اللہ نے یہ باتیں کہیں توبہ کا معاملہ آسمان پر ہی تیہ ہو گیا اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں کیوں نہ فرمانی اس کے ساتھ پھر آتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت دیان کیا کہ ہم سے تو یہ غلط ہوگی اتنا ساری رگا دو سو سال نہ زمین پر کوئی جوزہ جوزہ پھینکے گا وہاں ہی ہو مصنبے ہو کہ یہ تو بہت غلط کام ہوا تو وہاں پھر اللہ پاک فتماتا جب اس کے دل میں یہ دیان پیدا ہوا تو کڑ میں بھی میں نے پھر سکھائے کہ اب تم اس طرح درخواست کرو وقرآن مجید میں اس کے لئے بھی کہانیوں کی ضرورت نہیں کرتا اس پر کچھ لکھا دا اللہ خود کہتا کہ دونوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا انتوسانہ وائلنم تاک فرلا ناو ترحمنا ہم نے تو اپنا برباد کر رہیا اب اگر تو معاف نہیں کرے گا رہن نہیں کرے گا تو ہم تو گھٹے میں پڑے تو اس کے ساتھ ہی پھر آتا فتاب آنے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی وہ توبہ قبول کرنے والا اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ کیا ہوئی حکم جو پہلے تھا نا کہ اتھر جاؤں درمیان میں توبہ قرآن مجید دیکھ رہا نکال کر توبہ ہو گئی قبول مگر پھر حکم واقع زمین پر اتھر جاؤں یہ دونوں حکم الگ نوید پہلا صداقہ تھا نکل جاکیوں نہ فرمانی مگر تب توبہ کر لی پھر تو سورہ منطحہ میں اللہ فرماتا صرف توبہ نہیں قبول ہوئی سمجھ تباہ وحدہ پھر اللہ نے اس کو چون کر نبی بنا دیا اور شریعت دی پھر زمین پر اتھر رہا زمین پر اتھر رہا پھر تو ہے نا یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے آگیا کہ آدم رہبہ زمین پر مجرم ہو کر آئے اس لئے ہم رہبانیت جو آگئی نہ کہ اس دنیا کو چھوڑو قید خانہ میں یہ اسی نہیں پیدا یہ نہیں سمجھا کیے تو ڈیوٹی پر آئے یہ تو ہمارا اصل وہ مقام ہے جہاں میں متعین کیا گیا اللہ نے پیدایت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ نہیں جائز ان سے لفظ خلیفہ پیدا تو اس لئے ہو رہا ہے کہ زمین کا چارے سنبھالیں اس کو آباد کریں رونک دیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی فرشتے بھی رہے جنات بیرد رونگریز میں ان کو دیں شہر آباد کیے کہیں بریج بنے ہوئے ہیں کہیں لائنیں چڑھ رہی ہیں کہیں دریاب حاضی ہیں وہ علماء اخبار نے ٹھیک کا اللہ تعالیٰ تھے تو رند ہے نا آبی کسور وار غریب و دیار ہیں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد کسی فرشتے نے ایک شہر بھی آباد کیا تو نے اگر رات بنائی ہم نے بجلی کے کمکے بنا دیئے تو نے مٹی بھی یہ سارا ایک محاورہ انہوں نے نظم لکھی تو انسان نے آدھا کام جو اللہ نے کیا تھا آدھا اس کے ذمہ لگا تھا کہ کچھ میں نے کر دیا خام مار مٹی لیے آگے اس سے تُو نے بنانا تو پھر دوبارہ حکم دینا دیان کرے پہلا حکم ناراضگی کرتا نکلو اس کے ساتھ ہی ذکر آتا انہوں نے توبہ کر لیا قبول ہو گئی بعد میں جب آئے پھر خلیفہ کی حیثیت اپنے واسرائے ہو کر اپنی ماملکت میں آگئے اپنی سلطنت سنبھالی پھر مجرم نہیں اُلٹا نبی ہو کر آئے تو کوئی ذاری نہیں کی نہ وہ راگ راگ ٹھانکے گئے اور جدہ کے بارے میں زمین قیدوں کو لوگوں نے وہاں ایک لمبی چوڑی کبر بنائی تھی اب تو نہیں اسی نوے قدم تھی وہ کہ آدھا ہوا کی کبر آر ڈرائیور کہتے تھے اُو زمانے میں ہوا 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 اپنے رسالے میں کوئی وہاں زیارت کے لیے نہ وہاں ہوا دفن ہے نہ وہاں جانے کا ثبوت ہے جالی بات نہیں کریں کوئی نہیں یہ یہ حتی کے جانے اور نام بھی اثر میں لوگ کہیں گے جدہ جدہ دادی کو کہتے ہیں غرط سے غرط چلتا ہے اثر نام اس کا میں بھی اگر جدہ کہوں تو پھر غرطی شمار ہوگی نام اس کا شہر کہوں جدہ نہیں جدہ نہیں کچھ نہیں جدہ جدہ تلبہر سمندر کا کنارہ یہ بندرگاہ بنائی تھی حضرت عثمان رضی نے شہر انہیں عباد کیا تو اس کا نام رکھا سمندر کا کنارہ جدہ جدہ تلبہر مگر جدہ ہوتے ہوتے جدہ ہو گیا اس کو چھوڑیں تو پھر غرط الام بھی صحیح ہو جاتا ہے ہم جدہ بولتے ہیں نہ کوئی دادی تھی نہ اس کے نام پر شہر ہے جدہ تلبہر جی